اور آستان علیہ بکی شریف میں حضرت عافظ الدیس رحمت اللہ علیہ کے جہنشین اول حضرت اکدس فخر المشایخ حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہری قدس حصیر العزیز آپ صدارت فرماتے تھے پھر جب یہ جامعہ بن گیا تو پھر یہ پروگرام یہاں منتقل ہو گیا اللہ کے فضل سے آج وہی پروگرام اس وقت موجود ہے جاری ہے اور سلطان المدرسین پربردہ اغوش بلایت مفکر اسلام حضرت پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہری سجادہ نشین آستان علیہ مقدسہ بکی شریف آپ صدارت فرما رہے ہیں اس آج کے اجتماع میں فخر المشایخ پربردہ اغوش بلایت حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہری قدس اصیر العزیز سجادہ نشین اول بکی شریف آپ کے ارس مقدس کی تقریب بھی ہے اور الہاج محمد شفاق جلالی صاحب کا سلانہ ختم بھی ہے میری دعا ہے رب زلجلال ان تمام شخصیات کے مراقب قرنور پر قرون رحمتیں نازل فرمائے جامعہ جلالیہ رزویہ مذر الاسلام تاروغہ والا کے اندر وہ دینی مرکز ہے جس کے فیوز و براکات صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا تک اللہ کے فضل سے پہنچے ہمارے بہت سے فوضلاء اس وقت یورپ میں مختلف ممالک میں اور دیگر جگہ پر پاکستان سے باہر بھی خدمات دین سل انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی شہر شہر اس دارنوم کے فضلاء دین مدین کی خدمت میں مصروف ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے شیخ کامل امام الاسر حفظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشب علی قادری رحمہ اللہ تعالی کا یہ خصوصی فیض ہے کہ آپ نے جہاں بھی قدم رکھا ہے اللہ نے وہاں ہی برکتوں کے کئی میلے آباد کر دیئے آپ علالتِ طبع میں جب آپ لہول اسبطال میں داخل تھے اور قبلہ حاجی صاحب محمد اشفاق صاحب نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ آپ تشریف لے چلیں اور داروغہ والا میں آپ افتتاح کے لیے یعنی سنگ بنیاد کے لیے اینٹ رکھیں چھوٹی سی یہاں جو پہلے مسجد بنائی گئی یہ اب اس کی چوتھی صورت ہے جو ہم بھی نظر آ رہے پہلے بالکل چھوٹی سی تھی پھر یہ جو دیوار ہے درمیان والی جس میں اب دروازے نہیں ہیں یہاں تک تھی پھر اس کے بعد آگے بڑھی اور اب جو اللہ کے فضل سے مزید آگے چلی گئی تو قبل حافظ الردیس رحمت اللہ علیہ یہاں رونک فروز ہوئے تو ان کے قدم کی برکت ہے کہ یہاں علم و حکمت کئی چشمیں جاری ہو گئے اور یعنی لوگ تو گھڑ گھڑ کے اپنے پیروں کی کلامتیں بیان کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ایک ایسی زمین جس کا دنیا میں کوئی تعرف نہیں تھا اور اگر تعرف تھا تو دروغ کے لحاظ سے کوئی دروغہ والا کہتا ہے لیکن یہ سچ کے لحاظ سے اس کا ایسا تعرف ہوا کہ پوری دنیا میں یہاں کے پڑے ہوئے علماء پہنچے اور یہ سلسلہ فیض اب بھی جاری ہے یہ کتنی بڑی کرامت ہے حضرت حفظ العدیس رحمت اللہ علیہ کی تو وہ ایک بار یہاں پر رونوں کا فروز ہوئے اللہ نے ہمیشہ کیلئے جشمہ یہاں پہ جاری کر دی اور پھر حضرت اکدس حضرت پیر سید محمد مزر قیوم مشہدی قدس حصیر العزیز آپ نے اس علمی تحریک کو پوری طرح پروان چڑھایا یعنی یہاں جب پہلے صرف حفظ کا شعبہ تھا اور پھر اس وقت درس نظامی کے شعبے کا آغاز ہونا تھا اس وقت یہاں افتتاحی پروگرام رکھا گیا اور اس طرح پھر نئے سرے سے یعنی بڑے وسیع پیمانے پر یہاں درس و تدریس کے لیے جب سلسلہ شروع ہوا تو بندانہ چیز کو بھی حضرت اکدس حضرت پیر سید محمد مزر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی نے حکم دیا یہاں افتتاح اس عظیم انداز سے ہوا کہ زمانے کے عظیم ولی یہاں رونو کفروز ہوئے حضرت پیر سید محمد مزر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ شرق پر شریف کی سرزمین کے وہ عظیم دربیش جنہ حضرت میاں خلیل آمند شرق پری کہتے ہیں وہ بھی رونو کفروز ہوئے پھر اس مقام پر خصوصی طور پر جو تعمیر کے بعد پہلا بڑا جلسہ ہوا جب ابتدائی تعمیر تھی تو اس میں قائد علیہ سنت مولانا شاہمد لولانی صدیقی رحمت اللہ وہ یہاں پر رونو کفروز ہوئے پھر اس مقام پر شیخ الاسلام حضرت میاں جمیل آمند شرق پری صحیح رحمہ اللہ تعالی آپ کئی مرتبہ یہاں پر تشریف فرما ہوئے لیکن جب آخری سالوں میں بہت علیل تھے سواری سے نیچے اترنا مشکل تھا تو کار میں بیٹھ کے گیٹ کے سامنے آ کر کئی بار یہاں برکتیں دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے اگرچہ نیچے اترنا مشکل تھا لیکن کار میں بیٹھے بیٹھے ہی مجھے بلاتے وہاں ملاقات ہوتی حضرت میاں ولید آمند شرق پری صاحب جو اب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں اور ہر حق کے محاذ پر ڈٹ جاتے ہیں اور شرق پر شریف میں اس وقت مسند احرشات پر جنوہ گر ہیں آپ کو داخل کروانے کے لیے یہاں حضرت میاں جمیل آمند شرق پری صاحب خود تشریف لائے تھے اور حضرت میاں ولید آمند شرق پری بھی یہاں پر زیر تاریم رہے اس طرح کئی آستانوں کے سہبزادگان نے بھی اور کئی بڑے بڑے علماء کے بیٹوں نے سہبزادوں نے بھی یہاں علم حاصل کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ کے فیوز و برکات پوری دنیا میں پہنچے اب اس سے پڑھ کر آگے جو شاخیں اس کی بنی وہ ساٹھ سے زائد مدارز ہیں کہ جو جامعہ جلالیہ رزویہ مذہر علیہ السلام سے آگے یہاں سے پڑھنے والوں نے جا کر وہ مدارس قیم کیے ہیں اور پورے ملک کے اندر علم و حکمت کی بہار کے سلسلہ میں یہ عرماء کرام اللہ کے فضل سے جد و جہد میں مصروف ہیں اور پھر یہ حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا مشن ہے کہ آپ نے ہمیں تدریس کے ساتھ تصریف کے ساتھ اکامت دین کا مشن بھی عطا کیا تو اس لیے جامعہ جلالیہ رزویہ مذہر علیہ السلام کے جو فضلہ ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں وہ ایک تحریک اور اکامت دین کا مشن بھی اپنائے ہوئے ہیں اور آگے جو ان سے بابستہ لوگ ہیں وہ بھی متحرک سننی ہیں یعنی ایک ہوتا ہے صرف سننی ہونا اور بے خبر ہونا کہ پتہ نہیں جہاں میں کیا ہو رہا ہے اور اس وقت دین ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے ایک ہے بیدار مغز سننی اور متحرک سننی اور برسرے میدان وقت پر آنے والا سننی ان سنیوں کے لحاظ سے اس مرکز سے جو فارغت تحصیر ہونے والے علماء کرام ہیں انہوں نے عوام میں ایک بیداری پیدا کرنے کا کردار ادا دیا ہے اپنے فامدین کورسے سے دروس سرات مستقیم سے اپنے مختلف جو جلسے ہیں اور واز ہیں ان میں باقاعدہ لوگوں میں اس مشن کو بیدار کیا کہ ہم اس ملک کے وارث ہیں اور اس ملک کی بقاہ جو ہے وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو سکتی ہے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ہی ہو سکتی ہے اس سلسلہ میں یعنی یہ جگہ اگرچہ بظاہر اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کئی مدارس کئی کئی اکڑ میں ہیں مگر بننے کے بعد وہ کسی ایک شخص کا بھی نام نہیں بتا سکتے کہ جو وہاں سے تیار ہو کے نکلا ہو تو یہ شرف حاصل ہے اس جگہ کو اور یہ نسبت ہے حضرت حفظ العدیس رحمت اللہ علیہ کی اور یہ سربرستی ہے حضرت پیر سید محمد مزر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی کی اور ان کے بعد حضرت پیر سید نوید الحسن شاہ صلی اللہ علیہ کی کہ اس جگہ کا بڑے بڑے شہروں کی اندر بہت بڑا علم دین پھیلانے میں کردار اس مقام کا ہے میری دعا ہے کہ ربیز والچرال اس مرکز کو مزید اروج عطا فرمائے مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس میں اگرچہ ہمارا دوسرا سلسلہ مرکز سلات مستقیم کا اللہ کے فضل سے وہ بھی جاری ہے اگر اس کی بنیاد یہی جامعہ جلالیہ نظریہ مزل الاسلام ہے اور وہ بھی حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات کا ایک سرچشمہ ہے لیکن اس مقام پر ایک خصوصی روحانیت ہے چونکہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ خود یہاں جلوہ گر ہوئے اور پھر حضرت اقدس اس نے سارا اس کا نظام اول سے لے کر آخر تک اس کی سرپرستی فرمائی تو اس بنیاد پر یہاں اس وقت بھی یعنی حفظ و ناظرہ تجوید و قرار اور درس نظامی کی کلاسز جاری ہے اور اسی طور پر یعنی کاری محمد اصغر ترابی جلالی صاحب نے یعنی بڑی محنت کی ہے کہ اگرچہ یہاں دھویں نے بڑے حملے کیے اور سیاہیوں نے اپنے داو جمانے کی بڑی زد کی مگر ہمارے کاری صاحب نے ان ساری سیاہیوں کو رخصت کر کے اس مرکز کو اسی طور پر بھی خوبصورت بنا دیا اور یہاں علم کی رونک تو ہے ہی لیکن ویسے جو اس کا حسن و جمال ہے اس میں توسی کے لحاظے اور ویسے اس کے اندر خوبصورتی کے لحاظے بغیچہ اور یہ ظہرہ آپ کو جو اس طرح یعنی کوئی دھویں کا آپ کو نشان نظر نہیں آ رہا حالانکہ ارد گرد سارے دوے کا حملہ کرنے والی فیکٹرییں ہیں تو یہ مرکز جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ علم و حکمت کی خدمت ساری جام دے رہا ہے اسی بنیاد پر آج یعنی جن حفاظے کرام نے اس مرکز میں قرآن مدید حفظ کیا ان کی دستار فضیلت بھی ہوگی اور قبل مفتی صاحب کا خطاب بھی ہوگا یہاں حضرت مولانا محمد شوکت جلالی صاحب جو ہمارے بڑے ہونہار فازل ہیں دیکھنے میں چھوٹے سے نظر آتے ہیں لیکن علمی طور پر اللہ کے فضل سے بڑے زخیم ہیں اور بڑے مینطی ہیں وہ یہاں درس نظامی کے لحاظ سے تعلیم دے رہے ہیں مولانا شمول مہادر صاحب پہلے ان کی یہاں نیوٹی تھی اب وہ اندر مرکز صراتِ مستقیم میں تعلیم دیتے ہیں اللہ کے فضل سے یعنی اس جگہ کی رون کے ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور یہ خصوصیت تحفظ ندیس رحمت اللہ علیہ کے فیض کی کہ آپ نے جہاں دیرہ لگایا ہے یا جس جگہ کو آپ سے نسبت ہو گئی ہے اللہ نے اس کو علم و حکمت کے لحاظ سے بنجر نہیں ہونے دیا بلکہ ہمیشہ اسے آباد رکھا ہے اس واسطے آج دنیا میں انہیں ہر کوئی یوں خلاد تحسین پیش کرتا ہے اے جلال دین و ملت مظہرِ لطف و عطا پیکرِ علم و امامت ذات تیری مرحبہ نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگل حضرتِ قیرانوی کے نور سے پاکر زیا سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشی بولتے ہیں نتک سے تیرے امام احمد رضا مسلکِ رزوی کی تُو نے اس طرح تشہیر کی تا عبت نازا رہے گی سرزمینِ پھاریا علم نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریا و مقام فیض سے تیرے نے جاری آج چشمِ جا بجا اس سلسلہ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ الحدیث رحمت اللہ رہ کے مشن کو روحانی طور پر علمی طور پر تحریکی طور پر آگے بڑھانے کے لحاظ سے حضرت سیفزادہ پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی کا بڑا برپور کردار ہے کہ کچھ آستانے اور کچھ شکسیات خود ان کا بڑا کام ہوتا ہے لیکن جب دنیا سے اوجل ہوتے ہیں تو پیچھے ماذا اللہ مسند ویران ہو جاتی ہے یا وہ مرکز اجڑ جاتے ہیں یا سلسلے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں لیکن حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا علم و حکمت کا سلسلہ اس میں روز و روز اضافہ ہوا ہے یعنی حضرت پیر سید محمد مذر قیون مشہدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بحثیت سجادہ نشین اس سلسلے کو مزید پرموٹ کیا ہے اس کے اندر مزید ترقی آئی ہے اس کا دائرہ مزید وسیع ہوا ہے اور پھر ان کے وسال کے بعد حضرت پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی یہ اس کو مزید وسط دے رہے ہیں اور یہ سارے محاذ جن کا میں نے ذکر کیا اللہ کے فضل سے ان پر کام کر رہے ہیں اللہ ان کو صحت و عفیت کے ساتھ ان کا سایہ اہل سنت پہ تعدیل سلامت رکھے آج کے اس اجتماع میں ہمارے لیے یہ بڑی ہی سعادت ہے کہ ناموس رسول علیہ السلام پر پہرہ دینے کے لحاظ سے ہم میں سے ہر کسی کا جذبہ ہے ہر کسی کی نیت ہے ہر کسی کا عظم ہے لیکن اس میں عملاً کردار ادا کرنا جس وقت وہ موقع آتا ہے تو یقیناً اس سے بندے کے عظم کے بعد عمل میں مزید برکتوں کا ظہور ہوتا ہے اور جس وقت عملی میدان میں نکلتے ہیں تو اس سے دلی اتمنان محسوس ہوتا تحفظ خاتم نبوت کے لیے ہم نکلے ہیں لاہور سے چوبیس اکتوبر کو اور تین نومبر تک یہ جو گیارہ دن گزرے ہیں جن لوگوں نے جزوی طور پر یا کلی طور پر اس میں شرکت کی ہے یقیناً انہیں ان دنوں کا سکون ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ پوری زندگی کے سکون سے کہیں زیادہ سکون ہے یعنی پوری زندگی ایک طرف اور یہ گیارہ دن جو تحفظ ختم نبوت کا پیرا دیتے ہوئے گزرے ان کا سکون ایک طرف یہ محمد شفید علی صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ رہے وہاں ڈی چوک کے اندر اللہ نے سب کو استقامت دی تو یعنی انہوں نے کئی بار مجھ سے یہ اظہار کیا کہ یہاں سے تو جانے کو جی نہیں کر رہا یعنی اس طرح دل لگیا اور یہ ہر کسی کی کفیت تھی ہمارے پاس اس وقت ایک وہ غازی ہیں کہ جنہوں نے گیارہ دن نہیں سولہ سال ناموس مصطفیٰ علیہ السلام پہ پہرہ دیتے جیل میں گزارے ہیں غازی آمد شیر ریاضی زیرہ شرف اللہ ان کو سلامت رکھے یعنی ناموس مصطفیٰ علیہ السلام پہ پہ پہرہ دیتے ہوئے پھر انہوں نے دو گستاخوں کو واسر جہنم کیا اور دو گستاخوں کو واسر جہنم کرنے کے بعد اپنے موقف پہ ڈٹے رہے سولہ سال ارے سورہ گھنٹے بڑا مشکل ہوتا ہے سولہ سال تک انہوں نے اسیری کے دن گزارے میں سمجھتا ہوں ایک ایک دن میں کتنے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہوگا اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ متوجہ ہوتی ہے اپنے عاشق کی طرف جو اتنا بڑا کردار ادا کر کے اپنی جوانی جو ہے ہم نے اس وقت ان کی زیارت کی تھی تو ان کی داڑی میں تھوڑے سے چند وال شاید سفید ہو ورنہ ان کی مبارک داڑی بلکل سیاہ تھی جس وقت ابتدائی تاریخوں پر میں اور میرے ساتھ یہاں جو ہمارے ابتدائی فازل تھے وہ جانتے ہیں کہ ہم تاریخوں پر جاتے رہے یا عبداللطیف طغیری صاحب اس وقت کے ہمارے ساتھی دیگر بھی موجود ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہمیں ایسے غازی کا دیدار بھی ہو رہا ہے کہ جنہوں نے عملاً اس سلسلہ میں کام کیا اور معافی نہیں مانگی اپنے موقف پر ڈٹ کے قائم رہے اور نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلوں کے اندر آج بھی ایسے شیر دل غازی پوجود ہیں تو بڑی بڑی حکومتیں ان کافلوں کو روک نہیں سکتی اس واسطے کہ یہاں سچا عشق اپنے جروے دکھا رہا ہے اب انشاءاللہ دستار فضیلت ہوگی اور دستار فضیلت کے بعد اتنے میں مجھے امید ہے کہ قبلہ مفتی محمد تنویر آمی صاحب اتنی دیر تک پہنچ جائیں گے اور پروگرام بہرحال آب و تاب کے ساتھ آگے جالی رہے گا اور قبلہ حضرت صاحب چونکہ سارا دن بھی شرق اور شریف میں اور روزانہ کے اجتماعات اور تدریس اس وجہ سے ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے آپ دستار فضیلت میں آپ نے جو اتنا ٹائم دیا آپ دستار فضیلت ان افواز کے سر پہ سجائیں گے اور قبلہ مفتی صاحب اگر اس دیر تک نہ پہنچے تو پھر آپ خصوصی دعا سے ہمیں نواز کے اگر تشریف لے جانا چاہیں گے تو آپ تشریف لے جائیں گے لیکن اختتامی دعا جو ہے وہ مفتی ترویر احمد کو تلوی ان کے خطاب کے بعد ہوگی اگر وہ مزید لیٹ ہوئے تو میں کچھ دیر مزید آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا اور اتنے میں وہ بھی پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس مشن پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے تاجدار ختم نبوت عطا فرمائے عطا فرمائے تاجدار ختم نبوت عطا فرمائے 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 تاجدار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم موسیقی